سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِئٍ حَسِيبًا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ناظرین آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہر مذہب کے ماننے والے ہر دھرم پر چلنے والے ان کا اپنا الگ الگ ایک تحیہ ہے جس کو ہم گریٹنگز کہتے ہیں ملاقات کے وقت بات کرتے وقت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے سے قبل ایک دعائیہ کلمات کہنا کوئی گوڈ مارننگ کہتا ہے یا کوئی اس کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے ہر ایک اپنا اپنا ہے لیکن شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو بھی ایک تحیہ دیا ہے ایک گریٹنگز دیا ہے وہ کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو تمام دعاؤں میں تمام گریٹنگز میں سب سے اچھا تحیہ ہے ملاقات کے وقت سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو دعا دے کس چیز کی سلامتی کی اللہ کی رحمتوں کی اللہ کی برکتوں کی اس کو دعا دیں یہ شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہیں میں آپ کو بتاؤ میں اور آپ ہمارے معمول یہ ہے کہ ہم لوگ سلام کا بہت کم احتمام کرتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا احتمام کریں اس آیت میں جو اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو اس کا بہتر جواب دو اس کی آیت ہم تفسیر سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آ کر کہ السلام علیکم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون جس نے السلام علیکم کہا اس کے لئے دس نے کیا پھر ایک اور صحابی آئے اسی دوران اور انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا عشرون کہ ان کو بیس نے کیا یعنی السلام علیکم کہنے پر دس السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے پر بیس اور جب ایک اور صحابی رسول آئے اسی مجلس میں اور انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ثلاثون ان کو تیس نے کیا اللہ اکبر سوچئے صرف السلام علیکم کہنے پر دس السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے پر بیس اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے پر تیس نے کیا مجھے اور آپ کو مل رہی ہے کچھ نہیں بڑی بات ہے آج ہمارے یہاں ہم لوگ صرف السلام علیکم کہتے یا بعض لوگ تو وہ بھی نہیں کہتے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں مکمل سلام کرنا چاہیے تو اس سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تیس نیکی آتا کریں گے اور آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو صرف السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہو اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو آپ اس میں برکاتو کا اضافہ کرو یعنی جو سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو اور اگر وہ مکمل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہتا ہے تو اسی کو اس کے لیے لوٹا دو تو ناظرین یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر بات سے قبل ہم سلام کریں اور اس کی عادت بنائیں یہ بہت ضروری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی تو ایک واقعہ جو مجھے یاد آیا ہے بہت بہترین واقعہ حضرت قاقہ بن عمر کا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیک اپ فورس کا مطالبہ کیا کمک مانگی کہ ہم جنگ کر رہے ہیں آپ ہمارے پیچھے ہماری مدد کے لیے اور لوگوں کو بھیجو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاقہ بن عمر کو بھیجا صرف ایک شخص کو تو دیگر پوچھنے والوں نے کہا کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو ایک کمک کے بدلے میں اور بیک اپ فورس کے بدلے میں صرف ایک شخص کو بھیج رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر میں قاقہ جیسے جری ہوں وہ کبھی شکست نہیں کہا سکتا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی جو آنے والے واقعات کی روشنی میں صحیح ثابت ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم الرجال کے سب سے بڑے ماہر تھے انہیں بہت سارے لوگوں کی صفات اور مہارتوں کا بخوبی علم تھا حرمز سے مقابلے کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل فارس کے خلاف ہونے والی سب سے پہلے معرکے میں مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے اور اہل فارس کی قیادت حرمز کر رہا تھا اور حرمز کی خباست اور اس کی بدباطنی میں یہ بہت مشہور تھا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ایک چال چلی اور یہ کہا کہ میں خالد بن ولید کو جنگ کے لیے للکاروں گا آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کا چیلنج کروں گا لیکن جب خالد بن ولید چیلنج ایکسپٹ کریں گے اور لڑنے کے لیے آئیں گے تو میرے باڈی گارڈ ان پر حملہ کر دیں گے چنانچہ اس نے اپنی منشاہ کے مطابق حضرت خالد بن ولید کو للکارہ مقابلے کے لیے آپ نے مقابلہ ایکسپٹ کیا آپ میدان میں آئے آپ نے اس کے ساتھ قتال کیا اور اس کو اپنے شمشیر کے تابع کر لیا اور جب آپ نے اس کو اپنی شمشیر کے تابع کر لیا تو حرموز کے باڈی گارڈ آزو بازو سے آ گئے اور حضرت خالد بن ولید پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ انہوں نے حرموز کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن دشمنوں کے نرگے میں پھز گئے اور ان کے چاروں طرف حرموز کے باڈی گارڈ جمع ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں چمک رہی ہیں یہ معاملہ جب کاقہ بن عمر نے دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا انہوں نے حرموز کے باڈی گارڈ پر حملہ کر دیا ایک طرف حضرت خالد ان سے مقابلہ کر رہے ہیں دوسری طرف قاقہ بن عمر اور دونوں نے مل کر کے پورا میدان صاف کر دیا پورا میدان دونوں نے مل کر کے صاف کر دیا اور سارے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے قتل کر دیا یہ منظر جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں یقین ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کہ جس جنگ میں جو ہے قاقہ جیسا جری شخص ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی اور آپ کی فراست یہ جو ہے صحیح ثابت ہوئی تو ناظرین ایک مسلمان جوان مرد ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہاں کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے ان کے زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندارہ کے اسلام پر زندارہ کے جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی